اکیس اکیس کسی اور کے بھی حد کیا تو نہیں کر رہے ہیں آپ کی اس دشا کے لیے کہیں میں بھی تو دوشی نہیں اتنی بڑی سزا جو آپ دے چکے ہیں کہ ابھی پریاب نہیں بھگوان کے لیے یہ راستہ چھوڑ دیں آپ کو میری سوگند یا میرا انتیم پتر ہے اب کبھی بھی آپ کو نہیں لکھوں گی آپ سے نہیں ملوں گی آپ سے ملنے کی اتنی بڑی سزا کیا زندگی بھر کے لیے کم ہے نیچے نہ تمہارے دستخط تھے نہ پتہ ہی لکھا تھا بار بار ہزار بار پڑھنے کے بعد بھی میں وہاں پتر نرنتر پڑھتا چلا جا رہا تھا جب جب پڑھتا آنسووں میں ڈوبا تمہارا چہرہ پلکوں پر انعیاس تیرنے لگتا وراک گھر چل گاؤں سے پتا جی آئے تھے کہہ رہے تھے یہ کیا حال کر لیا تُو نے سوچتا تھا تم پڑھ لکھ گئے تو پر تم نے کہیں کابی نہیں رکھ چھوڑا ہمیں مرتے سمیموں دکھلانے لائک بھی نہیں برہمان کی اولاد ہو کر تم نے تم ہی میرے پورو جنم کے کوئی دشمن نکلے یا میرے ہی کرم کھوٹے تھے پتا جی کا گلہ رند گیا تھا آنکھیں ڈبڈب آئی تھیں اور ان کے سامنے میں پال تھی مارے اپراد ہی کی طرح بیٹھا تھا کسی دن تم کسی لائک بن گئے تو سوچتا تھا انت سمیہ میں سنیاس لے کر ہری دوار چلا جاؤں گا کسی آشرم میں بھجن کروں گا پھر تم نے ہمیں گھر میں ہی جوگی بنا دیا کوری راکھ بھی تو نہ بچی اب کہتے کہتے پتا جی مان ہو گئے تھے کچھ کشن بات سن ناٹہ توڑتے ہوئے پھر بولے تو گھر چلیں اپنے پھٹی ہوئی میلی دھوتی سے انہوں نے آنکھیں پوچھی جیسا آپ ٹھیک سمجھیں سامان رات کو ہی باندھ لیں صبح تھنڈے تھنڈے میں نکل چلیں گے شام کو پہاڑی پانے تک بھی پہنچ گئے تو بہت ہے اپنے کام تے ہوئے بوڑھے ہاتھوں سے وہ میری بچی کھجی پرانی پستکیں سمیٹھنے لگے تھے گیتہ بھاش مہا بھارت وشنو پران کتنی کتابیں خرید کر دی تھی تجھے پر تنہیں ایک بھی نہ رکھ چھوڑی یہاں اس چھوٹی ولایت میں آ کر تو کچھ پڑھ لکھ گیا ہے نا اسی لیے اب تجھے ہمارا دھرم بھی ادھرم لگتا ہے تیرا دوش نہیں کرم اپنے ہی کانے نکلے تو تو بھی کیا کرتا صبح سامان سمیٹھ ہی رہے تھے کہ اپنے گاؤں سے پرمانند آ گیا تھا چھٹیاں سمات کر کے تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے نا نے کہا تو وہاں کچھ نہ بولا کیول ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھتا رہا شاید سب کچھ سمجھ چکا تھا بڑ بوجیو ایسا نہ کرو اس نے پتا جی کیوں اور دیکھا اب کچھ ہی مہینے کی تو بات ہے فائنل دے کر آ جائے گا اس سمیں اٹھا کر لے جانے سے اس کا سارا سال ہی نہیں ساری زندگی بیگار ہو جائے گی پتا جی ہنس پڑے تھے کتنی ویتنا تھی ان کی ہنسی میں اب زندگی میں اور بگڑنے کیلئے رہے ہی کیا گیا ہے تو بھی تو اسی کا سنگی ساتھی ہے نا اسی کا جیسا کہے گا پرما نے پھر کچھ نہ کہا نہ پتا جی بھی کچھ بولے کم بھیر بھاو سے بیٹھے رہے دھیان کسی استحتی میں ہنت میں جاکتے ہوئے بولے ویرہ شاید یہ ٹھیک کہ رہا ہے کچھ ہی مہینے کی تو بات ہے خوب محنت سے پریقشہ دے ابھی بھی سب سنبھل سکتا ہے نہیں نہیں یہاں میرا بند لگتا نہیں پڑھنے لکھنے میں بھی نہیں گھر جا کر جو آپ کہیں گے کروں گا اس عمر میں بھی آپ کو اتنا کشت دے رہا ہوں میرا سوار لڑکھڑا گیا تھا پر پتا جی مانے نہیں میرا سارا سامان کھول کر انہوں نے پھر سے صحیح دیا تھا آنے والے دو تین مہینے کا کھرچ دے گئے تھے میں انہیں پائنس تک چھوڑنے گیا تو انہوں نے میری اور پتا نہیں کن نگاہوں سے دیکھا تھیری ماں مرتے سے میں کہہ گئی تھی ہمارا ویرہ نیرا نیرا پگلا ہے اسے کشت نہ دینا اس کی باتیں یاد آتی ہیں پھر مجھے کچھ بھی نہیں سوچتا اپنے خدر کی بندی کی بھیتری جیب سے انہوں نے ایک تھیلی سی نکالی انیک گانٹوں سے بندی ایک ایک کر ساری گانٹیں کھولتے رہے انت میں چاندی کی موچیاں نکال کر باہر آئیں تیری ماں تیرے لیے چھوڑ گئی تھی تو رکھ لے تیری تندرستی بہت گر گئی ہے کیسا کالا کالا ہو گیا ہے سینک جیسا اسے بیچ کر دوٹ لگا لینا اصلی کھی خرید لینا گھر کی چندہ نہ کیا کرنا سب ٹھیک ہو جائے گا پرکھوں کے پنی پرطاپ سے تمہیں دو روٹی کا بھاو کبھی نہیں رہے گا پیدہ جی زار زار رو پڑے تھے چھوٹے بچوں کی طرح ان کے چلے جانے کے بعد میں کتنا چھٹ پٹاتا رہا تھا دو تین دن تک سو نہ پایا تھا ایک دن پراتہ اٹھ کر میں نے پھر کتاب جوٹانی شروع کر دی پرما کا ساتھ چھوڑ کر الگ سے ایک کمرہ لے گلیا تھا بھاگلوں کی طرح دن رات پستکوں میں ڈوبا رہتا مجھے یاد نہیں امتحان تک یہ دن کب کس طرح بیتے پریقشہ دے کر گھر آیا تو وسنت پہچاننے تک میں نہ آ رہا تھا کیسا دبلہ ہو گیا تھا زنگ لگی کیل جیسا پیدہ جی ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے گھر میں سچ مچ کچھ بھی بچانا تھا اب وسنت نے بتلایا کبھی کبھی کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تو ددہ ہم بھوکے ہی سو جاتے تھے پتا جی اکثر کہہ دیتے مجھے بھوک نہیں بڑاپے میں ویسے بھی بھوک بہت کم ہو جاتی ہے اس لئے کھایا نہیں جاتا میرے لئے کہیں نہ کہیں سے شام تک کچھ لے ہی آتے لاتھی ٹیک کر ججبانوں کے پاس اب پھر جانے لگے ہیں میں جیسے چڑھ ہو گیا تھا بلکل پتھر کئی دنوں تک گم سمسا بیٹھا رہا دارو گانجھا پہلے سے ہی تیارک چکا تھا اب میں نے بیڑی بھی چھوڑ دی تھی بائیس اتنا پڑھانے لکھانے کے بعد بھی میں کسی کو تنک بھی سہیتہ پہنچانے میں اپنے کو ازمرتھ پا رہا تھا کھیت پہلے ہی بک چکے تھے جس دن گھر بھی بکنے لگا میں پورا پاگل ہو گیا تھا آویش میں میں نے اپنے تن کے کپڑے پھاڑ دیئے تھے من کرتا تھا مشال لے کر سارا سنسار چلا دوں رات کو آگ کے پاس پیتا جی بیٹھے تھے وصند بیٹھا تھا میں بیٹھا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ سب میرے ہی کارن ہوا ہے صبح پیتا جی کندے پر دھوتی رکھ کر باہر جانے لگے تو میں نے ٹوکا آج سے آپ بھیق مانگنے نہیں جائیں گے پیتا جی وسمائی سے میرا موت آکنے لگے پروہی تائی کیا بھیق مانگنا ہے بھیق مانگنا ہی نہیں بھیق مانگنے سے بھی بطر ہے وہ ہس پڑے جیون بھر اتنا سنگھرش کرتے کرتے انت میں آپ کو کیا ملا میں نے کہا تو بہت سی طرح دیکھتے رہے کیا ملا کیا نہیں ملا اس کا حساب لگانے کی ونک ورطی میری کبھی نہیں رہی ویرا مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا پربو نے سب کچھ دیا ہے تیری ماں میرے آگے چلی گئی کم بھاگیوان تھی کیا میں میں جس کے دو پتر رتن ہوں اس سے بھاگیوان اور کون ہوگا آزمان کی طرف پتا جی کے ہاتھ جڑے تھے اور آنکھیں جھر رہی تھیں میں نے ان کے کام پتے ہوئے کندھوں پر رکھی پھٹی ہوئی میلی دھوتی اٹھا لی اور سامنے پڑی دری پر انہیں بٹھلا دیا آج سے آپ باہر نہیں جائیں گے میں کام کروں گا کوئی بھی کام کسی بھی قسم کی محنت مزدوری وہاں ملی تو کھلے آم چوری کروں گا ڈاکہ ڈالوں گا لیکن آپ کو پھیک نہیں مانگنے دوں گا وصنط بھی اب گھر میں نٹھلہ نہیں بیٹھے گا پاٹ شارہ میں پڑھے گا میں پڑھاؤں گا اسے میں پتا جی کا جہرا کیسا ہو گیا تھا اس کشان ہستے ہوئے بھی وہ روز سے رہے تھے ہاپتے ہوئے بولے تو ہوش میں نہیں ویرہ یہتنی سی پریشانی میں وچلت ہو گیا رے منوشی کسی بھی استطیق میں پھرمیت نہ ہو یہی تو سچا گیان ہے سکھ دکھے سبھی کرتوا اتنے میں کھانسی کا ایسا دور شروع ہوا کہ وہ کھانستے کھانستے دہرے ہو گئے گاؤں میں کیا ملتا بھلا جنگل میں مارتی لکڑیاں کٹ رہی تھی چیڑ کے ونوں میں لیسے سے کھانستر بھرے جا رہے تھے میں انہیں ڈھونے کے کام میں لگ گیا تھا دنیا میں جو کام اور کر سکتے ہیں اسے میں کیوں نہیں کر سکتا پتا نہیں میرے مند میں یہ بھاو کیسے جاگریت ہوا میرے بھیتر سے لوگوں کی پروہہ کرنے کی پربیتی چھوٹ گئی تھی دن رات میں کام پر جھوٹا رہتا پرانتو جو ہی پل بھر کا بھی ایک آنت آتا شبر نیلا کاش میں تیرتے اکیلے بادل کی طرح سامنے تم آ جاتی زندگی میں جو چھوٹ جاتا ہے سوپنوت ہو کر واحد دوبارہ نہیں ملتا نا میرا مند تب بھٹکنے سے لگتا اندھیرے میں گندلے پانی میں میں کچھ ٹٹولنے سے لگتا انعیاس کسی برفیلے ریگستان میں جیسے کوئی نیترہین بھٹک گیا ہو اسی طرح میں بھی کہاں کہاں نہیں ٹکرا رہا تھا کھائیوں میں کھندکوں میں کنٹیلی جھاڑیوں کے اندہین وستار میں کسی چھوٹی سی نوکری کے انٹرویو کے سلسلے میں پڑھائی چھوڑنے کے بعد نوکری کی تلاش میں نینی تال جا رہا تھا اس دن ونائک سے نینی تال تا کب موٹر مارک بن چکا تھا پر میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ بس کا کرایا چکا سکوں میں تھکا ہوا تھا لمبے سفر سے میرے سامنے سے خالی بس کچھی سڑک پر دھول کا قبار اڑا کر چلی جاتی اور میں رومال سے مو جھاڑتا ہوا دیکھتا رہ جاتا وہ دن رہ رہ کر یاد آتے رہے جب نینی تال میں پڑھا کرتے تھے اور انی چھاتروں کے ساتھ جنڈ کی شکل میں اسی مارک سے آتے جاتے تھے کینطو آج سب نیا نیا سا انچنہ سا کیوں لگ رہا تھا لگ رہا تھا ہاتھوں سے بہت کچھ انعیاس چھوٹ کر کسی اندھیرے میں بکھر کر بلا گیا ہے اور میں اسے سمیٹنے کا اسفل پریاس کر رہا ہوں یہ شاید جون کا مہینہ تھا مہینے کا بھی سنبھاوتہا انتم سبتہا لگ بھگ یہی دو دن تھے جب پہلی بار یہاں آیا تھا اسی دن کی طرح آج بھی لیک بریچ پر ویسی ہی بھیڑ تھی کاریں آ جا رہی تھی آج بھی ڈوٹ یالکولی ہاتھ میں رسی اور ٹوکن لیے یاتریوں سے بھری بسوں کی اور اسی طرح جھپٹ رہے تھے جیسے تب جھپٹا کرتے تھے ویسے ہی عورتوں مردوں بچوں کے رنگ برنگے گلدستے سڑکوں پر ہستے مسکراتے چل رہے تھے کن تو میں کھویا کھویا سا سب دیکھ رہا تھا ایک تم تٹست تھا میرے رگ رگ میں بسا یہ شہر اتنا اجنبی سا کیوں لگ رہا تھا آج مجھے احساس ہو رہا تھا رنج ماتر بھی نہ بدلتے ہوئے یہ کہیں کتنا ادھک بدل چکا ہے کوئی بھی چہرہ پریچت سا لگتا نہ تھا سب اجنبی اجنبی سے اصل میں پریورتن کچھ بھی نہ ہوا تھا شاید پر تم یا نہیں ہو اب اس کی کلبنا ماتر سے سب کچھ ویرانا ویرانا سا لگتا تمہارے استطر سے جدا کر کے اس شہر کی میں کلبنا بھی نہیں کر سکتا تھا نہ گرکھا لائن سے جانے کا من ہوا نہ بلو کوٹیج اور نہ کسی مطر سے ملنے کی اچھا ہی سب سے الگ الگ سا رہا بچتا کتراتا ہوا سا شام کو کچری روٹ پر سوہاس جیسا کوئی آتا دکھلائی دیا کتنا لمبا چوڑا نکٹ جا کر میں اسے پہچان ہوں اس سے پہلے ہی سنائی پڑا ارے گرو آپ لپک کر وہاں مجھ سے لپٹ پڑا بھیڑ بھری سڑک پر سب کے سامنے ایک دو چکر گھماتا ہوا بولا کب آئے کل کہاں ہوا آج کل اپنے ہی گاؤں میں یہاں کیسے بس دیور کی دور بابی تک اسی کا پرانا واقعی میں نے تو ہرایا تو وہ کتنا خوش ہو گیا تھا تک یاد ہے گرو آپ کو ہمارا برحم مواقع دھنیا ہو وہ اور بھی اوچھے سوار میں پھٹ پڑا کر گیا رہے ہو آج کل یہ بتاؤ کچھ رکھ کر اس نے پوچھا کچھ نہیں مکھیاں مار رہے ہیں پھر بھی پہلے کچھ دنوں تک بڑے بڑے پاپڑ پیلتا رہا ادھر کچھ سمیں سے گاؤں میں پرائیویٹ جونئر ہائی سکول کھل گیا ہے اس میں نام ماتر کی ماسٹری کر رہا ہوں پڑا ہی لکھائی کا سلسلہ بس وہ بھی پرائیویٹ ہی چل رہا ہے محس پڑا تیاری ہوتی ہے تو امتحان دے دیتا ہوں نہیں تو ٹال جاتا ہوں آگے کے لیے کہاں تک بہنچ گئے بس انتیم زیڑی پار ہونے ہی والی ہے بہت خوب بہت خوب گروہ ایک دن امشہ ترقی کریں گے ہاں تمہارا شروع رہا تو میں کہے ہی رہا تھا کہ وہاں ایک دھول جماتا ہوا بولا خوب گئی کیا خوب گئی یہاں کب تک ہیں ابھی جلدی میں تو نہیں اس نے کچھ رکھ کر پوچھا نہیں نہیں کل صبح لوٹنے کا ارادہ ہے میری بہاں پکڑ کر وہاں چلنے لگا سچ کرو آپ مل گئے تو لگ رہا ہے نینی تالانا سار تھک رہا آج میں آپ کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا بجری والی سڑک پر ہم نیچے اتر رہے تھے جوتوں کی کر کر تی کی آواز آ رہی تھی آج کل کہاں ہو الہاباد یونیورسٹی میں اس نے جیب میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر میری اور بڑھایا لیجیے نا تنک سنکوت سے میں نے ہاتھ ہلایا پیتا نہیں پیتا نہیں اس نے دھور آیا کب سے چھوڑ دی جب سے تمہاری نینی تال چھوٹی یار یوں ہی میں مسکرا پڑا اسی طرح مسکراتا ہوا بولا تو یوں کہیے نا تب سے سب کچھ چھوٹ گیا لیک بریچ کے پاس سے میرے منع کرنے کے باوجود اس نے ناو لے لی کوٹ کو اتار کر بڑے جتن کے ساتھ اس نے سامنے والی سجید حجی ریشمی سیٹ پر رکھ دیا اسی کے بغل میں مجھے بھی بٹھلا کر سوہم پتوار چلانے لگا میں نے بھی چلانے کا آگرہ کیا تو بولا آپ سامنے بیٹھیں گے تو باتیں آسانی سے ہو سکیں گی آپ کے دو روپ تو دیکھ چکا گروہ پر یہ تیسرا سنتلت روپ پہلی ہی بار دیکھ رہا ہوں آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یوں اوروں سے بھی کچھ کچھ سیکھتا رہا ہوں جیون سیکھنے کے لیے ہی تو ہے کہتا کہتا وہ کہیں کھوسا گیا تھا ڈاکٹر دتا کیسے ہیں مجھے سے ایسا کچھ یاد آیا کیوں آپ کو پتا نہیں کیا میرا موہ آج چھوٹے سے کھل گیا لانسٹ یئر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیسے وہ برین ٹیومر کیسی شکایت تھی کتنے بھلے تھے بیچارے تو شریمتی دتا کہاں ہے اب چنڈی گھر چلی گئی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس کبھی ملی تھی ایک بار بریلی میں چلتے چلتے بھینٹ ہوئی تھی آپ کو بہت یاد کرتی تھی آپ کا سم موہن سروتر ویابت ہے گروہ پچھلے مہینے انہوں میں ہاں ملی تھی لکھ نو میں وہ بھی آپ کا ذکر کر رہی تھی اوہ انہوں میں ہاں کیا کر رہی آج کل وہی میڑک چیر رہی ہے بیچاری سال دو سال میں ڈاکٹر نہیں بن جائے گی آپ کی کرپا سے اس کا بھی جیون بن گیا گروہ نہیں تو میٹس میں ایک دم زیرو تھی میری کیا کرپا تھی یار کرپا تو تمہاری تھی جس کی بدولت مجھے بیس روپیے مل جاتے تھے اور وہ پڑھ لیتی تھی روکسی کے پاس ایک نیا نیا ریس طرح کھلا تھا میک دودھ سوہاس گھومتا گھامتا وہیں لے جلا آپ سے پریریت ہو کر میں نے لگ بگ سارا ستھ ساہتے پڑھ ڈالا سوہاس کہہ رہا تھا سگریٹ کا چھلہ ہوا میں اچھالتا ہوا مجھے لگتا ہے جیون میں نہ تو اتی سیم آوشک ہے نہ اتی اسیم بدھ کا سنتولت سمیق سدھان تھی مجھ پر ہر سمسیہ کا ایک سمادھان سا پرتیت ہوتا نظر آتا ہے نہ ورکتی نہ آسکتی یعنی یعنی آسکتی اور ورکتی دونوں ساتھ ساتھ نہیں 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 گروہ نہ ورکتی نہ آسکتی وہ ہسنے لگا سیسا چھو بھی یار ان باتوں کو اتنے دن بعد ملے ہو اچھا یہ بدلا ہو شادی کیا یا نہیں ہماری گروہائن کیسی ہیں شادی وادی کیا کیوں کئی لبا فیر تو نہیں وہ زور سے ہس پڑا تھا اسے بھوالی جانا تھا کسی آوشک کاری سے چاہے پی کروہ چلا گیا تو میں پھر اپنے کو بھیڑ میں کھوجنے لگا تھا اکیلا اکیلا اکھڑا اکھڑا سا صبح چلا جاؤں گا پتہ نہیں پھر کب آنا ہو ایک بار پھر سب کچھ جی بھر کر دیکھنے کو باورا من آتر ہو اٹھا بلو کارٹیج مال روڈ تھنڈی سڑک ساری پرکرمہ پوری کرنے کے بعد میں کتنا سکون سانوبھاو کر رہا تھا تم سے جڑی ہر وست تو کتنی اچھی لگتی تھی مجھے یہ کماؤدار سڑکیں یا نیلی نیلی جھیل یہ ہرے بھرے پیڑ پودھے سب اپنے اپنے سے لگتے اپنے ہی سانسوں کے اپنے ہی شریر کے اپنے ہی جیون کے ابھن انگ ان سب کے بینا کیا اپنے استعت وقی کلپ نہ بھی کر سکتا تھا میں تیس آپ کے سر کے بال کتنے سفید ہو گئے ددہ تالی پیپتے ہوئے سہج آشچہ رے سے وصند کہہ رہا تھا میں یوں ہی دیکھتا رہا مجھ پر جیسے کوئی پرتکریہ نہیں ہوئی گندے گندے لگ رہے ہیں میں بین دو ددہ اس نے اتنے بھولے بھاو سے کہا کہ میں ہس پڑا نہ بیننے سے کیا ہوگا رے شادی نہیں ہوگی ہستا ہوا سویم ہی جھیپ گیا تھا وہا بگل کے کمرے میں جاہد پیتا جی بیٹھے تھے آنکھیں موند کر جاپ کر رہے تھے جاپ پورا ہوتے ہی وہ اٹھے اور میرے نکٹ آ کر کھڑے ہو گئے یہاں تیرا من نہیں لگتا نا بیرا انہوں نے ماں کسی ممتہ سے کہا ہیتنا پڑھنے لکھنے کے بعد گاؤں میں من لگے گا بھی کیسے انہوں نے ایک گہری سانس لی مجھے یاد آ رہا تھا ٹھیک ایسے ہی شبد پتا جی ویانگ میں بھی کہا کرتے تھے کبھی کبھی جب ان سے تیور مت بھیت ہو جاتا کسی پرشن پر پر آج ان کا ویوہار کتنا بدلہ ہوا تھا اممہ کرمیتیو کے بششاہت لگتا تھا سنیاسی پتا نے ممتہ مئی ماں کی ٹھور لے لی ہے میرے سر میں ترد ہوتا تو سرہانے بیٹھ جاتے گھر میں وہی کھانا بنتا جو مجھے پسند تھا بینہ ناری کا گھر کیسا لگتا ہے جوگیوں کی جماعت جیسا کنطو ایک بار بھی انہوں نے پھر میرے ویوہ کی بات نہیں چلائی گھر باہر کے سارے سنکٹ سویم چھیلتے رہے اممہ کی بھی تو ایسی ہی عادت تھی انتم سمیہ تک کام کرتی رہی یہاں کیا پریشانی ہے گھر کا سکول ہے آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کا سو بھاگ یہ پھر کم ملے گا کیسے کہتے کہتے میرا مند بھاری ہو آیا تھا پتا جی اس سمیہ چھپ رہے میرے مند کا بوجھ ان کے مند پر شاید کہیں بھاری پڑ رہا تھا جتنا ہسنے بولنے کے باوجود میری آنترک ویدھا کو پتا ہونے کے قارن شاید کسی نہ کسی روپ میں وہاں جیل رہے تھے سب ترقی کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو یہاں اس گاؤں میں کھونٹے کی طرح کفتک مدھا رہے گا ایک دن افسر پا کر انہوں نے پھر پرسنگ چھڑا میں جانتا تھا وہاں کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب میری اپستیتی انہیں بھار نہیں لگ رہی تھی آنترک دنوں میں میں ان کے ساتھ رہوں ان کی آنکھوں کے سامنے شاید وہ یہی چاہتے تھے کین تو نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ میں یہاں کسی بھاری گھٹن میں جی رہا ہوں جیل کسی کھانترنا میں تو دلی چلا جا وشوام بھر کے پاس وہاں کچھ کام کاج ڈھونڈ اپنا چندر پرکاش لگ گیا ہے نندہ واللب بھی تو بھی کہیں نہ کہیں کچھ ڈھونڈ ہی لے گا ان سے تو کچھ کم یوگی ہے مجھ پر جیسے کوئی اثر نہیں ہوا وہاں نہیں جانا چاہتا تو لکھنو چلا جا تیرے ماما کی سسرال والے ہیں گوویند کے ککا پراثمہ میں میں نے ہی انہیں سنسکرٹ پڑھائی تھی اب بھی بہت مانتے ہیں بیچارے میرا منہ کرنے کے باوجود پتا جی نے سویم پتر ویبہار شروع کر دیا تھا پتا جی اپنے جیون کے انتیم چرن میں ہیں کسی بھی کشان جا سکتے ہیں وسند کی پڑھائی چل رہی ہے میں یہاں سے کہیں باہر چلا گیا تو ان کا کیا ہوگا جو دھیلہ ٹکا دن رات پڑھانے سے میں جوٹا لے رہا تھا جس سے صبح شام چولا جل رہا تھا اس سے بھی یہ ونچت رہ جائیں گے باہر جا کر کیسے کیا کما پاؤں گا سوچتا نہ تھا میرا شریر یہاں تھا اس چھوٹے سے قصبہ نماغاؤں میں جہاں میں چل پھر رہا تھا ہنس بول رہا تھا پر مند ہر کھن کہاں کہاں اڑا رہتا تھا اپنے ٹوٹے ہوئے ڈینوں کو پھڑ پھڑاتا ہوا کبھی میں اس چھوٹی سی میز کے نکٹ چلا جاتا تھا جس پر تمہاری پینسل کوپیاں بکھری رہتی تھی جہاں سے پانی میں بھیگتا چھتری نمہ ورکش ساف تکھلائی دیتا کبھی جھیل کے کنارے کنارے نہ جانے کیا خوشنے لگتا اپنے کمرے کے آگے رات کی رانی کی مہک میں میں یہاں بھی کیوں انبھاو کیا کرتا تھا یہاں کی موٹر روڈ کے مور مجھے چیل چکر کے گماؤدار مونوں سے کتنے ملتے جلتے لگتے تھے آسمان میں ویسے ہی رنگ برنگے چھترے بادل چیر دیودار کے ونوں کو لیلتا ہوا ویسا ہی آگے بڑھتا کوہا سا مجھے لگتا جب تک میں یہاں رہوں گا یہ اسی طرح نرنتر دکھلائی دیتے رہیں گے ان سے میں کبھی بھی مکت نہ ہو پاؤں گا میری بھی کچھ آشائیں آکانکشائیں تھیں جیون میں میں بھی کچھ کرنا چاہتا تھا کنطو اتیت کے دلدل سے نکلے بینا رنچ ماتر بھی آگے بڑھ پانا اسمبھاو سا لگتا تھا پرکٹے پکشی کی طرح اوپر اوڑنے کے اصفل پریاس میں وہیں پر گر گر کر میں چھٹ پٹا رہا تھا تبھی ایک دن دیکھتا ہوں میں موٹر مارگ کے کنارے کھڑا ہوں ایک چھوٹے سے ٹرک کے اوپر دری سے بندہ بسترہ رکھا ہے پتا جی اور وسنت پہاڑ کے اس پار کے موڑ سے آتی بس کی گھر گر آہٹ سننے کے لیے آتر ہیں ویرہ تجھے دھنکی نوکری مل گئی تو اب کے جاڑوں میں ہم بھی وہیں چلے چلیں گے خوب گھام تاپیں گے پتا جی سوچ کچھ اور رہے تھے وہ کہہ کچھ اور رہے تھے مجھے بہلانے کے لیے وہاں اچھے اچھے سکول ہوں گے ہاں وسنت وہیں پڑھے گا میرا کیا کہیں کسی آشرم میں پربھو کا نام بھجوں گا میرے انتی ماں کانکشہ بھی پوری ہو جائے گی پتا جی سچ اس کشن کتنے بھاوک ہو آئے تھے ستیا کی سنتتی استیا کا دھن پتا نہیں کیا سوچ کر وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے تھے بسنت بستر کے اوپر بندر کی طرح بیٹھ گیا تھا اتنا بڑا ہونے پر بھی نجانے اسے عقل کب آئے گی بس کی پرتیچہ میں کچھ اور لوگ بھی سڑک کے ادھر ادھر کت سکتہ سے کھڑے تھے آس پاس کے گھروں کے کچھ لوگ یوں ہی کھڑے ہو گئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے اپنے ہی گاؤں ویرام کے اپنے ہی نکٹ کے کچھ لوگ کتنا خوش تھے کہ چلو پندک کی اولاد بگڑ گئیں وہ میرے پنہ میں کہیں اکھارت جا سکتے تھے ویرہ دیکھ لے نا ایک دن تو سب سے آگے نہ نکلا تو تجھ سے ہی ہمارا نام روشن نہ ہوا تو پتا جی کی سوم یہ شانت آکرتی میں اس کھڑ کتنی ریکھائیں سہچی کھچائیں تھیں پیچھے سے کچا کچ بھری بس آئی تو سب چیل کی طرح جھپٹے پتا جی اپنے کاپتے ہاتھوں سے بستر اوپر چڑھا رہے تھے تو بیٹ جانا سیٹ پر کھڑا کھڑا کیسے جائے گا بس چلنے لگی تو مندر کی دشاں میں ان کے ہاتھ سویم جڑ گئے ڈپڈپ آئی آنکھوں سے دھول اڑاتی بس کے پیچھے پیچھے واہ دیکھتے رہے ویرہ چٹھی ضرور ڈالنا سنا بیٹا چٹھی ضرور ڈالنا ہاں اس سمئے کیا پتا تھا کہ ان کے یہی انتیم شبد مجھے سننے کو ملیں گے یہی انتیم درشن مجھے سمئے کیا پیچھے